بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا آگے کہو جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے سلطان نے کہا جو بھی دیکھا ہے اور سنا ہے بیان کرو جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے جاسوس نے کہا نہیں کوئی شک نہیں لیکن عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا صرف قتل و غارتگری صرف لاشیں جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقدود سلطان بیشین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی بھیس بدل کر ملاقات کی اور جاتے ہی سوال کر دیا جناب ایسی کوئی ترقی بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے عالم نے کہا دعا کریں سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ کن وہ بری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ کن پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اگ خطبوں میں عام ہو چلا تھا بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا یہ فتنہ اس وقت پوری آب اتاب سے روا دوان ہے آخر کیوں لوگ اسلام کو بدعزم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مددعوہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں محترم ناظرین اکرام جس صورتحال کو اپنی گہری دانش اور غصت نظری سے بھانتے ہوئے صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے مملکت اسلامیہ کی عوام کے جذبہ جہاد کو ماندنا پڑھنے دیا آج بھی اسی گہری غصت نظری کی ضرورت ہے جی ہاں ضرورت اس عمر کی ہے کہ علماء اکرام آگے آئیں اور امام الناس کو بتائیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اللہ کی مدد محض دعا مانگنے سے نہیں آتی اللہ کی مدد صرف خیمے اور کمبل بانٹنے سے بھی نہیں آتی اللہ کی مدد مزمتیں کرنے ریلیاں نکالنے اور جل سے جلوس کرنے سے بھی نہیں آتی اللہ کی مدد محض احتجاد سے بھی نہیں آتی اللہ کی مدد تب ہی آتی ہے جب ظالم کا سامنا کرنے کے لیے قمر کس لی جائے علماء اکرام حکمرانوں افواج اور لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ سمجھائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں حکم دیا اے نبی مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے ہمارے معاشر کا یہ علمیہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دینے کی وجہے لوگوں کو مسواق کے فضائل کیرہ کاٹنے کے طریقے اور ناف پر ہاتھ باندھنے جیسے مسائل میں علچا کر رکھا ہے علماء کی اسی فکری بددیانتی کی وجہ سے مسلم امہ ظلم و بربریت کا سامنا کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ انیس سوڑتالیس سے شروع ہونے والا اسرائیلی بربریت کا سفر تاہال جاری ہے اسرائیل نے آہستہ آہستہ فلسطینی مسلمانوں کے علاقے ہڑک کرتے کرتے سارے فلسطین پر قبضہ جمع لیا اور دو ہزار چھے سے فلسطینیوں کے آخری خود مختار علاقے غزہ کا ایسا سخت ترین محاصرہ کیا ہوا ہے کہ پچھلے اٹھارہ سالوں سے پورا غزہ ایک اوپن ائر جیل کا منظر پیش کر رہا ہے اور ساری امت دور کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے کاش کہ ہمیں صلاح الدین و یوبی جیسا دور اندیش حکمران مل جائے جو دور جدید کی قومی ریاستوں کی لکیروں کو مٹا کر امت کو ایک جسم بنا دے تب ہی اس امت کے دکھوں کا مدعوہ ممکن ہے محترم ناظرین اکرام فلسطینی مسلمانوں کی زبو حالی میں سب سے زیادہ ذمہ دار جو طبقہ ہے وہ طبقہ علماء اکرام کا طبقہ ہے علماء اکرام کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کی مثال آپ کو عبداللہ بن مبارک جیسے عالمِ باعمل کے واقعے سے بقو بھی سمجھ آ جائے گی مشہور مسلمان مورک علامہ خطیبِ بغدادی اپنی کتاب تاریخِ بغداد میں اپنے وقت کے مشہور عالمِ دین اور محدیس عبداللہ بن مبارک کے متعلق ایک واقعہ لکھتے ہیں روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن مبارک کے ساتھ روم کی سرزمین پر ایک جہادی سفر میں تھے اچانک دشمن کی فوج سے سامنا ہوا جب دونوں فوج نے اصف بندی کی تو رومی فوج میں سے ایک قدابر مسلح جنگ جو سامنے آیا اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا میرا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے اسلامی فوج میں سے ایک شخص آگے بڑھا مگر رومی کے ہاتھوں شہید ہو گیا پھر دوسرا مسلمان نکلا وہ بھی شہید ہو گیا اسی طرح اچھے مسلمان شہید ہو گئے یہ دیکھ کر کوئی نکلنے کی حمد نہیں کر رہا تھا رومی مسلمانوں کو للکارتے ہوئے ٹہل رہا تھا کہ کوئی اور ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے پھر یکا یک اسلامی فوج میں سے ایک نقا پوش نمدار ہوا اور رومی پہلوان سے مقابلہ کرتا رہا دونوں کافی دیر تک لڑتے رہے بلاخر نقا پوش مسلمان نے رومی کو قتل کر دیا اور رومی فوج کو للکارتے ہوئے تلوار لہراتے ہوئے کہا کوئی اور ہے مقابلہ کرنے والا پھر رومی فوج سے ایک شخص مقابلے کے لیے آیا تو نقا پوش نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر للکارا پھر تیسرا اسی طرح چھے رومیوں کو قتل کیا اس کے بعد کسی نے مقابلے کی حمد نہیں کی اس پر نقا پوش جنگ اسلامی فوج کی صفوں میں واپس آ گیا پھر گمسان کی جنگ شروع ہو گئی عبدت المروزی کہتا ہے کہ میں نے مسلسل اس نقا پوش پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ کون ہے میں ان کے قریب گیا اور نقاب کا ایک گوشہ اٹھا کر دیکھا تو وہ جلیل القدر عالم دین اور محدث عبداللہ بن المبارک تھے عبید بن سنان کہتا ہے امام عبداللہ بن مبارک جہاد میں ہمیشہ پیش پیش ہوتے تھے مالی غنیمت کی تقسیم کے وقت شب جاتے تھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ مالی غنیمت کی تقسیم کے وقت غائب کیوں ہو جاتے ہو تو کہا جس کے لئے لڑتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے عبداللہ بن مبارک اپنے زمانے کے علم کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ جہاد کے بھی امام تھے فوجی آپ سے حدیث کے ساتھ شجاعت بھی سیکھنے آتے تھے